بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزمان ڈاکٹر شہزاد حضور معمول حضرت خدمت ایک نئے پرگرام نئے موضوع اور ایک نئے رحمان کے ساتھ ناظرین یہ جو انسان کے دسم پر جو یہ چہرے پر ناک ہے نا اس کے معاملات بھی بڑے عجیب سنے ناک کے بڑے مسئلے ہیں اونچی ناک اور اونچی ناک والے جو ہیں ان کے مزاج جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں عرشبالہ پہ ہوتے ہیں عزت کا جو معاملہ ہے نا پتہ نہیں ناک سے کیوں جوڑ دیا گیا ہے کہیں پہ بزیتی ہو جائے تو کہا جاتا ہے ناکڑ دی اور ناک جو ہے اس کی قسموں کے اوپر بھی کھڑی ناک چپٹی ناک پکوڑے جیسی ناک یہ ناک بچارے کو یہ نہیں بتا جس کا اصل میں کام ہے سانس لینا اور یہ ہوا کو اندر لے کے جاتا ہے لیکن اس ناکوں کے پر جو ہے نا بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور جہاں شاعروں نے آنکھوں کو اور دل کو اور جگر کو اپنی شاعری اور محوروں میں جو ہے پیوستہ کیا ہے وہاں ناک بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے لیکن میڈیکل پوائنٹ آف یو سے ناک کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے بڑے تکلیف دیں اور اس سے انسان کے جو پیس آف مائنڈ ہے وہ بڑا شیٹر ہو جاتا ہے خصوصا جیسے کہ ہم نے کل بات کی تھی دمے کے حوالے سے کیونکہ ایک بل ایزما ڈے تھا لیکن جو بہت ساری کاؤزات کی آئیں وہ رینائٹس کے تھی ہیں خصوصا ایلرجک رینائٹس جس میں یہ ناک کی سوزش کو کہتے ہیں تو میڈیکل پوائنٹ آف یو سے جو ناک کے مسائل ہیں اس میں ناک جو ہے وہ اوچی ہوتی ہے ناک کو کٹنا اندر سے وہ ایک الگ سرجری ہے لیکن اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک ہم بات کرنا چاہیں گے وہ کل کی سمجھ لیجئے وہ ہے ایلرجک رینائٹس کیونکہ ایزما جو ہے ایک ایلرجک کنڈیشن ہی ہے جس میں جو ہے ساس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے یہ جو پورا ریسپریٹری سسٹم ہے ساس لینے کا جو ہے نظام تنفذ جو ہے اس کی تدہ ہماری ناک سے ہو رہی ہے تو ناک کی جو جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اس سے نزلہ ہونا اس سے چھی کے آنا اور اس سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا ایزما اور ایلرجک رینائٹس کا آپس میں کوئی تعلق ہے دوسری چیز جس کو یہ پرابلم ہے تو وہ کیا کریں ساری باتوں پر آج ہم بات کریں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ برائر آس موجود ہیں اور موجودی آپ کے لیے ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف صرف یہی ہے کہ آپ بھی پارٹیسیبیٹ کریں تاکہ آپ کے دماغوں میں جو اس وقت کوئیسٹن ہے اس کو ہم ایڈرس کر سکیں اور اس کے لیے نمبر ہے 35305-778-79 کراچی سے باہر کے ویورز ہمیں ڈائل کریں کراچی کو آئیے آج کے محاں سے تعریف کراتا ہوں اس پرگران کی بہت ہی جانی بہچانی شخصیت اور بہت بڑا نام طبقہ خصوصاً اینٹی سرجری جو ہے اس کے اسوشیٹ پروفیسر ہیں زیودین ہسپیٹل ان یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر خالد مہیدہ صاحب اسلام علیکم لکھ صاحب کیسا مزاج ہیں لکھ صاحب کبھی زندگی میں ناک تو نہیں کٹی مطلب سیچویشنل اس پہ تو کٹ جاتی ہے یہ کیا ہے یہ عزت کا ہم نے ناک سے کیوں تعلق جوڑ دیا ہے کھڑی ناک ہے اوچی ناک ہے تصور کیجئے ایک چہرے کو جس میں ناک نہ ہو تو یہ سارے ماہورے سمجھ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ خوبصورتی جو چہرے کی ہے اس میں ناک کا بہت بڑا رول ہے تو ایکچوری چہرے کو ڈسٹورٹ کرنے کے لیے سارے ماہورے بنے ہیں کہ جیسے ناک کٹ گئی ناک مطلب اونچی ناک جو آپ نے جتنا توتے جیسی ناک شیف کا جتنا ذکر گیا پکوڑے جیسی ناک کیا ہوتی ہے مطلب ذرا موٹی ہو جائے کیونکہ اللہ میں نے جو ناک بنائی ہے اس کا ایک ریشو ہے چہرے کے حساب سے اگر اس سے وہ وائیڈنڈ ہو جاتی ہے چوڑی ہو جائے تو اس کو پکوڑے جیسی ناک شوڑ بھی ہوتی ہے کبھی اٹھی ہوئی ہوتی ہے کوئی بیٹھی ہوئی ناک ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں ہر انسان وہ خوشنصیب ہے جس کو اللہ نے ناک دی ہے ٹھیک ہے نا وہ الگ بات ہے کہ اس کو عزت سے ملا دیں ہم نے راک صاحب یہ بتائیے آئیو ٹاپک کی طرف رنائٹس رنائٹس تو ذرا بتائیے رنائٹس کیا ہے الرنائٹس کیا ہے آپ نے ذکر کیا جیسے سوزش یعنی جو اندر کی جھلی ہے ناک کی وہ بے سوچ جاتی ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کو ہم رنائٹس کہتے ہیں اور اس میں انفیکشن بھی ہیں جیسے بیکٹیریا آ جائے کوئی پنگس آ جائے وائرس آ جائے جیسے فلو ہو جاتا ہے ناک بند ہو جانا ناک سے پانی آ جانا یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں ناک کے اندر کی جو جھلی جس کو میوکس میمبرین کہتے ہیں اور اس کی ساکت وہ ہی ہوتی ہے جو ہمارے سانس کی ناری ٹریکیہ یا پرونکس جو پھپڑوں کی ساکت اس سے سمیلر ہے وہ تو اگر وہ کسی ایکسٹرنل پیکٹر بیرونی عوامل کی وجہ سے وہ سوچ جائے اور اس کا نومل فنکشن ٹیمپری زرہ چوک ہو جائے اس کو ہم رائنائٹس کہتے ہیں اور ایلرژیک رائنائٹس جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایلرژیک ایک پروسس ہے ایلرژی ایک کیمیکل رییکشن کا نام ہے جو جسم میں کھلیات کے نیچے اور جلی کے نیچے ہوتا ہے اس میں ایلرژن یعنی باہر سے کوئی ایسا فیکٹر جس سے جسم یا سرکولیشن ایکسپٹ نہ کرے کہ یہ ہماری چیز ہے تو اس کے خلاف جو رییکشن ہوتا ہے اور ایک سیکوینس اپ ایونٹس ہے جس میں وہ کیمیکل کچھ لیبریٹس ہوتے ہیں سرکولیشن میں جس میں ہسٹامین ہے یا دوسرے بہت سارے ہیں اس سے جو رییکشن ہوتا ہے جس میں علامات ہوتی ہیں جیسے چھینک پچاس ساٹھ چھینکیں صبح صبح رہے آ جانا پھر ناک بند ہو جانا پھر ناک سے پانی جاری ہو جانا پھر آنکھوں سے آنسو یا آنکھوں میں ایریٹیشن ہونا اس کو ہم ایلرژیک رائنائٹس کہتے ہیں یا دوسرے ہوتی کیوں کیا یہ کوئی ڈیفنسیف پروسس ہے یا ہمارا کوئی مینوفیکسٹرنگ فالڈ ہے جس میں نہیں ہمارا فالڈ تو نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو جسم عطا کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی بہت اچھا ایک سسٹم عطا کیا ہے اور ایلرژیک رائنائٹس ہوتا ہے اسی لیے کہ اس فورن پارٹیکل کو جو آ چکا ہے سرکولیشن میں اس کو کسی طریقے سے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ڈسٹ الیرژیک ہیں اور بہت سے لوگ جہاں ان کو نہیں ہے تو کیا جن کو الیرژی نہیں ہے تو کیا وہ ڈیفنس پروسس ان کے آخرات ہیں نہیں اس کا ڈیفنس پروسس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جینیٹک ہے جینیٹک میں اس کے مورسی طور پر جیسے الیرژیک رائنائٹس کا مرض ہے وہ فادر سے پھر اولاد میں اور اس کے بعد ان کی الیرژی پوری فیملی میں نہیں ہوتی ہے تو کچھ چیزوں سے الریژی ہوتی ہے ملٹیپل الریژی ریر ہوتی ہے تو کسی کو ڈسٹ سے الریژی ہے کسی کو کسی اور چیز سے کچھ پروフیشن ایسے ہیں جیسے کوئی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جیسے کوئی سے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیزوں سے کسی کوئی چیز یا چوکلیٹ سے بھی الریژی ہوتی ہے جس کا ہزار جو ہے ناک پہ ہوتا ہے کس کو اسمیل سے ہوتی ہے اسمیل جاتا جیسے پرفیوم کا استعمال بہت ہے ہمارے معاشرے میں تو اس میں ایریٹیٹ کرتا ہے موکس میمبرین کو جس سے یہ سارے عوامل یا علامات جو ہے جو سمیلر ہوتے ہیں ایلرڈجک رائنائٹس سے وہ پیدا ہوتے ہیں یہ بتائیے کہ کس عمر سے یہ پریزنٹ ہو سکتی ہے جو ایلرڈجک رائنائٹس ہے یہ بہت کم عمر سے ہے پہلے سال میں ہی شروع ہو سکتا ہے اور کسی کو لیٹ ایڈ ایڈالیسنٹ جو ایج ہے بارہ تیرہ سال وہاں سے بھی شروع ہو سکتا ہے یہ بتائب کوئی ایج اس میں اگزمشن نہیں ہے اگر کوئی فرد ہے وہ ولنرابل ہے اس پروسس سے تو اس کو پہلے سال سے زندگی کے شروع ہو جائے گا یہ ایلرڈجک رائنائٹس اچھا اس وقت کر رہا جیسے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں فرین صاحبہ آپ کی اجازت اسلام علیکم فرین صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ کا ہی میں پروگرام دیکھ رہی ہوں یہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ ایلرڈجی ناک کی جو ایلرڈجی کے بارے میں آپ لوگوں کا پروگرام چل رہا ہے یہ مائٹی کا یا جو ڈاکٹر دیتے ہیں کہ آپ 3 منتھ لے رہے ہیں 6 منتھ لے رہے ہیں تو یہ اب ڈاکٹر منہ کرتے ہیں تو اس بارے میں مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں اور یہ جو سیزن چینج ہوتا ہے اس میں یہ ایلرڈجی بہت زیادہ جاتی ہے آپ میڈیسن لے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے آپ چھوڑتے ہیں تو یہ پھر شروع جاتی ہے تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی آپ پروگرام دیکھتی رہی ہے اس کے جب ہم ٹریٹمنٹ پر آئیں گے تو آپ نے جو بھی دوا کا نام لیا ہے مونٹی لکاو سیو ڈیوم سے ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اس وقت اسلام بہت سے ایک اور کالر ہے بلال صاحب اسلام علیکم بلال صاحب کی آواز کماری تھوڑا سزور سے بولی ماشاءاللہ اور مجھے الرجی کی شکائط ہے اور مجھے سانس کے لیے بھی میڈیسن لینی پڑتی ہے اوکی اچھا الرجی کا یہ ہے کہ میں جیسے سوفٹن ہے وہ لے لیتا ہوں اگر میں نے آج سوفٹن لی تو میں ایک دن چھوڑ کے یا دو دن چھوڑ کے بھی لے دوں تو میرا گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور دن اگر الرجی کی میڈیسن چینج کرتا ہوں تو میرا منیم دو سے گزارہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کر لینا اپنے سے ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں راکھٹا کچھ پوچھنا چاہیں گے ٹھیک ہے آپ ایسے سانس کے لیے کون سی دوہ لیتے ہیں سانس کے لیے جو میرا انہیلر سٹارڈ میں نے کیا پہلے میں لیتا تھا یہ وینٹولین لیکن اس کے بعد جوز ہی مجھے ہو جاتا تھا یہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے رات کو تکلیف ہو جاتی اب مجھے ڈاکٹر نے سیرے ٹائٹ سٹارڈ کیا لیکن سیرے ٹائٹ بھی میں منیوب پہ ہو کہ میں صرف رات کو ایک دفعہ کرتا ہوں پھر میرا گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پہلے میں یہ استعمال کرتا تھا کیا کہتے ہیں اسے ایک میڈیشن استعمال کرتے تھے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن وہ بھی چھوڑ دی ہے آپ کو سوال سمجھ میں آگے ان کا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اللہگرینٹس آسٹما آسٹما ایسلف ایک اللہگرینٹس有人 کو آسٹما ہوسکتا ہے یا آسٹما کی ہر مریض کو آسٹا ہے ان دونوں کاب اس میں کتنا تعلق ہوں یہ بڑا کومن سینریو ہے اللہگرینٹس کی ایک پیچیتگی یہ کہ ان پیشنٹ میں ڈمے کا مرز بھی پیدا ہو جاتا ہے اور بہت ساری سٹڈیز دنیا میں ہوئی یہ جو تعداد معلوم کر سکیں کہ کتنے اللہگرینٹس کے مریض ہیں جن کو ناک کی الرجی ہے ان کو ایس تیمہ ہو سکتا ہے تو یہ اسٹیڈیز بتاتی ہے کہ 40 فیصد سے لے کے 80 فیصد لوگ جن کو ایس تیمہ ہوتی ہے ان کو ایس تیمہ ڈیبلپ ہو سکتا ہے یہ ایک قسم کی پیچیت یہ جو ایس تیمہ کی ہے اچھا اس کے علاوہ بھی اور کوئی ایس تیمہ لوگوں کو ہوتا ہے ہوتا ہے جیسے ہاؤز ڈسٹ مائٹ کا آپ نے کہا ہاؤز ڈسٹ مائٹ یعنی جو ڈسٹ الڈرژیز ہاؤز ڈسٹ مائٹ پہ آج مجھے بڑی باتیں کرنی ہے کلازمو بھی بات ہوئی تھی اور اس کے اس کے لئے کیا کریں کیسے بتا چلے گا ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت ناکی سوزش کے حوالے سے اور ناک کے حوالے سے عزت کا کیا تعلق ہے یہ کس میں جوڑا ہے اگر کسی کو بتاؤ تو میں اسے ضرور بتا دیجئے یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں لیکن ہم تو ڈاکٹرز ہیں ہم تو بات کریں گے اور الڈرژی گرانائٹس پہ مزید باتیں کریں گے جا رہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم آج ساتھ رہیے گا